بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ پروپٹیز ہیں کتنا بینک بیلنس ہے کتنی زمینیں ہیں لندن کے انتر کتنی پروپٹی ہے اور یہ تمام چیزیں جب وہ کلپ وہاں پر تو مریم نواز نے ایڈڈ کروا دیا دیکھیں اب آپ اس معاملے کو سمجھیں یہ ہوتا کیا ہے یہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے اگر یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ منصور علی خان ہمارے ساتھ ہے نون لیگ کے ساتھ ہے اور نون لیگ کا آدمی ہے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے پہلے آپ نے معاملہ سمجھنا ہے کہ ہوتا کیا ہے جب بھی کسی کا انٹرویو کے جاتا ہے تو وہاں پر ریکارڈنگ ہوتی ہے وہاں پر کیمرے لگے ہوتے ہیں مائک لگا ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے اس کے بعد یہ ریکارڈنگ ہوتی ہے مریم نواز کے جس وقت یہ ریکارڈنگ کی جاری تھی مریم نواز ہر سوال کے بعد دیکھیں یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا ہے ان کے ساتھ یہ ان کا کام ہی یہی ہے یہ نواز شریف آپ اٹھا کے دیکھ لیں اور آج آپ مریم نواز کو اٹھا کے دیکھ لیں ان کا یہی کام ہوتا ہے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ان کے پاس کوئی معاملہ ایکسپلین کرن کو ہوتا نہیں ہے اور یہ ایسی مو اٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو چیزوں کا علم نہیں ہوتا بعد میں یہ پوچھتے پھرتے ہیں ایک دفعہ اس سے پہلے نماز شریف کا بھی انٹرویو وائرل ہوا تھا تلت حسین کے ساتھ بلکل اس کی طرح سے یہ والا اب ایک اور کلپ مریم نماز کا وائرل ہوا ہے جس کے اندر مریم نماز بلکل حقہ بقہ نظر آ رہی ہے اس کو سمجھ ہی نہیں اس کو سوالوں کا بتا نہیں اس کے پاس انفرمیشن نہیں اور اس کے پاس نالیج نہیں یہی عمران خان ان سے مطالق بات کرتا ہے کہ یہ ایسے نکمے جاہل اور بے وکوف ہیں اور بے وکوفوں کی حکومت ہمارے اوپر مسئلت کر دی گئی ہے یہ عمران خان کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں عمران خان کی طرح انٹرویوز عمران خان کی طرح پریس کانفنس عمران خان کیا کرتا ہے عمران خان کی سٹرائٹیجی اور پلاننگ آپ سمجھیں اور پھر اس کے بعد نون لی کی پلاننگ اور سازش کو سمجھیں اور ان کی جو سٹرائٹیجی ہوتی ہے اس کو سمجھنا ہے عمران خان کیا کرتا ہے عمران خان ان تمام معاملات کے اندر بڑا ایکسپورٹ ہے عمران خان ان چیزوں کو جانتا ہے عمران خان میڈیا کو استعمال کرنا جانتا ہے سوشل میڈیا عمران خان نے ہی لانچ کیا عمران خان کو اس چیز کا کریڈٹ جاتا ہے کہ عمران خان نے اس نئے ٹول کو استعمال کیا اور اس کی وجہ سے عمران خان نے اپنا جو میسج پوری دنیا تک پہنچایا اب عمران خان کیا کرتا ہے جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے آپ اندازہ کریں کہ جس وقت انہوں نے زمان پارک کے اوپر حملہ کیا عمران خان گیا تھا اسلامباد کے لیے پیچھے سے انہوں نے حملہ کر دیا عمران خان نے وہ سارے شیل جو شیلنگ کی گئی عمران خان کے گھر میں عمران خان کے گھر میں گھس کے انہوں نے توڑ پھوڑ کی انہوں نے وہاں پر حلہ بولا انہوں نے دھاوہ بولا عمران خان نے وہ تمام کے تمام ریکارڈ وہ ساری گساری شیلنگ ٹیبل کے اوپر سجا کے ٹیبل پہ ان رکھ کے اور پوری دنیا کے سامنے دکھاتی اور پوری دنیا کے سامنے انچویو کر دیا شروع اب پوری دنیا دیکھ رہی تھی اور اس نے حکومت کی دھجیاں اڑا دی نگران حکومت کے بھی اور وفاقی حکومت کی بھی نگران حکومت اور وفاقی حکومت کو اس بات کا پتا بھی نہیں تھا کہ یہ جو شیلنگ آج ہم کرے ہیں یہ جو ہم نے حکم دیا ہوا ہے یہ جو شیلنگ ان کے اوپر کی جا رہی ہے یہ ہماری الٹا گلے پڑ جانی ہے اور عمران خان نے اس طریقے سے اس سمارٹلی طریقے سے اس کو استعمال کرنا ہے کہ یہ ہمارے گلے پڑ جانا ہے اور عمران خان نے ایسا ہی کیا اب یہ عمران خان کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں عمران خان نے انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویوز دینا شروع کر دیئے انہوں نے بھی ایسا ہی کیا انہوں نے کہا کہ ہم بھی ایک پریس کانفنس کرتے ہیں گورے رپورٹر بلالیئے گورے گوریاں ادھر ادھر سے بلالی انٹرویو شروع ہو گیا پریس کانفنس شروع ہو گیا بعد میں ان کو انگلیش ہی نہیں آ رہی بعد میں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کہنا کیا کہانی کیا بیان کرنی ہے اور انہوں کے پاس نہ کوئی ثبوت نہ کوئی اور جیس دیکھیں جو انٹرنیشنل میڈیا وہ ثبوت مانگتا ہے وہ ثبوت کے بغیر بات نہیں کرتا نہ سنتا ہے وہ ایویڈنس مانگتا ہے اسی وجہ سے ایک ایساکڈار کا انٹرویو ہوا تھا بی بی سی کے ساتھ وہ پوری دنیا کے اندر وائرل ہو گیا تھا کیونکہ بی بی سی نے ایساکڈار کو اڑا کے رکھ دیا تھا ان سے بات ہی نہیں ہوتی ان کو چیزوں کو ایکسپلین کرنا ہی نہیں آتا عمران خان کے اندر یہ کوالٹی ہے عمران خان کو اس چیز کا ایڈوانٹیج ہے تو اب مریم نواز نے کیا کیا مریم نواز نے بلکل اسی طرح سے مریم نواز سے چیزوں کو ایکسپلین تو ہونی رہا تھا ایکسپلین کرنی پا رہی تھی سمجھ آنی رہی تھی اور کبھی کسی سے پوچھ کبھی کسی سے پوچھ وہاں پر پورا سٹاف بیٹھا ہوئے مریم نواز کو سپورٹ کرنے ہیلپ کرنے کے لیے اور وہ ایک ایک چیز بتا رہے ہیں مریم نواز کو ہر سوال کے اوپر مریم نواز کو پہلے ایکسپلین کیا جاتا بتایا جاتا آپ نے یہ کہنا ہے آپ نے یہ کہنا ہے آپ نے سوال یہ کرنا ہے سوال بھی پورا بتا دیا گیا اس کے باوجود یہ تو وہ اسی طرح کی ہیں کہ پرچہ بھی لیک ہو جاتا ہے سارے سوال مل جاتے ہیں اس کے باوجود جا کے یہ فیل ہو جاتے ہیں اس طرح کے اہل اور نکمے بے وکوف اب مریم نواز کا یہ جو کلپ وائرل ہوئے ہیں پوری دنیا کے اندر اب اس میں یہ ایڈٹنگ اصل میں جس وقت یہ ریکارڈنگ ہو جاتی ہے تو کیمرے اور مائک لگے ہوتے ہیں اس کے اندر یہ ساری ریکارڈنگ ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ منصور علی خان نے جان بوجھ کر جان بوجھ کر دیکھیں یہ جو صحافیوں کے بارے میں یہ لوگ اس طرح کی جو بات کرتے ہیں حامد میر منصور علی خان سویل وڑائچ اور اس طرح کی لوگ یہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ کے ہی لوگ ہوتے ہیں ان کو لوگ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ یہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا یہ اسٹیبلشمنٹ ان کو استعمال کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ ان کو یوز کرتی ہے اور جب جہاں چاہے ان کو استعمال کیا جاتا ہے اسی طریقے سے اس کو استعمال کیا گیا جب اس کی ریکارڈنگ آگئے دیکھیں یہ مریم نواز نے نون لیگ والوں نے جانرل بازبہ کی جو پرسنل ڈیٹا تھا پرسنل انفرمیشن تھی اس کی ایف بی آر کے ریکارڈ اس کی پرابٹیز کی ریکارڈ اور تمام چیزیں وہ لیگ کی اس کا علاوہ جانرل فیس کے اوپر ان لوگوں نے حملہ کیا یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا نواز شریف کو بھائے نکالا جانرل بازبہ جانرل فیس ان کی وجہ سے ہی نواز شریف آج لندن کے اندرہ بیٹھا ہوا ہے اب جیسے ہی ان کو اندازہ ہوا ہے کہ یہ چیزیں تو ہمارے خلاف جارہی ہیں اب یہ فوراں بھاگ گئے ہیں ملک سے اور چلے گئے ہیں سعودی عرب اور سعودی عرب گئے ہیں عمرے کے بہانے پاکستان کے حالات خراب کرنے کے بعد اب یہ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں اور سعودی عرب گئے ہیں اصل میں وہاں سے گارنٹی لینے کے لیے کہ ہمیں کو گارنٹی دی چاہے ہمارے لیے یہاں پر کوئی راستہ بنایا چاہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کی چاہے جنرل آسم کے ساتھ بات کی چاہے عمران خان کے ساتھ بات کی چاہے تاکہ ہمارا راستہ نکالا چاہے اور ہمیں دوبارہ سے پاکستان کے اندر آنے کی اجازت دی جائے سب سے بڑھ کر جو نواز شریف ہے نواز شریف کی واپسی ابھی پاکستان کے اندر ممکن نہیں ہو رہی اسی وجہ سے نواز شریف بھی پہنچا ہے سعودی عرب کے پاس اور سعودی عرب سے دیکھیں اس سے پہلے بھی جب 99 میں مشرف نے ان کو نکالا تھا اس کی حکومت کو فارق کیا تھا اس وقت بھی عرب ممالک سعودی عرب اور قطر نے یہ گیرنٹی دی تھی اس وقت مشرف کو کہ آپ ان کو جانے دیں ان کو بخش دیں ادر وائس تو مشرف نے ان کو بھانسی کی سزا دینی تھی سزائے موت ہونی تھی ان کو کیونکہ انہوں نے جو ہائی جیک کا کیس تھا وہ ان کے اوپر بنا دیا تھا مشرف نے جو تیارہ انہوں نے پورا ہوا کے اندر رکھا اس کا پیٹرول ختم ہونے والا تھا مشرف کا تو آج نواز شریف دوبارہ سے پہنچا ہے لیکن نواز شریف نے وہاں پر کیا کیا وہاں پر ان کے خلاف وعدہ خلافی کی ان کے ساتھ وعدہ خلافی کرنے کے بعد جو دس سال کا معاہدہ تھا سعودی عرب کے ساتھ دس سال کا لیکن یہ پانچ سال وعدی ملک واپس آ گیا دوڑ کے اور کہا کہ میرا تو کوئی معاہدہ ہی نہیں ہے تو اب یہ دوبارہ ان کے پاس پہنچا ہے لیکن اب وہاں کچھ بھی نہیں ہونا ان کو کوئی منی ڈیل ملنی اب ان کا راستہ کوئی نہیں بننے والا اور نہ ان کو کوئی گارنٹی دینے والا نہ ان کو کوئی سپورٹ کرنے والا اگر یہ اس چکر میں پہنچے ہیں کہ ہمیں وہاں سے شعودی عرب سے کوئی راستہ مل جائے گا تو یہ اب ان کی خام خیالی ہے